اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ چھوٹا سا لیکن دلچسپ، مزیدار اور سبق تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا تو قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک کارستانی کی کیا کارستانی کی؟ پتہ نہیں پہلے بادشاہ کو کچھ کام ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے یا یہی سب کام کرتے تھے بہرحل بادشاہ نے کارستانی یہ کی کہ کاش کے ہیرو کو اصلی ہیرو کی طرح بنایا یعنی اس کو تراشا اور بالکل اصلی ہیرے اور کاش کے ہیرے ایک جیسے دکھنے لگے تو اصلی اور نقلی ہیرو کو ایک تھیلی میں جمع کیا اس کو گڑمٹ کیا اور اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی اصلی ہیرو کو نقلی ہیرو سے الک کرے گا اس کو مو مانگا انام دیا جائے گا اور جو اس میں فیل ہوگا ناکام ہوگا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا یہ پورے سلطنت میں ڈھنڈورہ پیٹ دیا گیا اب بہت سارے جوہری آئے انام کی لالش میں لیکن وہ ایسا تراشا گیا تھا کاش کے ٹکڑوں کو کہ بلکل اصلی کے جیسے وہ لگتا تھا تو بہت سارے جوہری ناکام ہوئے اور اپنا سر قلم کروا دیا لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اندھا اس نے بہت شور سنا اس بات کا تو وہ شاہی محل میں حاضر ہوا جھک کر سلام کیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں اصلی اور نقلی ہیرے الگ کر سکتا ہوں تو بادشاہ بھی ہسا سارے درباری ہسے کہ بڑے بڑے آنکھ والے بڑے بڑے جوہری یہ کام نہیں کر سکے اور تُو اندہ ہو کر تجھے آنکھ نہیں ہے اور تُو یہ کام کرے گا اصلی اور نقلی ہیرے پیچھانے گا یاد ہے نا تجھے سر قلم کر دیا جائے گا اندھے نے سر جھکا کر کہا مجھے پتا ہے اگر میں ناکام ہو گیا اور فیل ہو گیا تو میرا سر قلم کر دینا بہرحال بادشاہ اندے کا کانفیڈنس دیکھ کر تیار ہو گیا اس کے ہاتھ میں وہ تھیلی دی دی اصلی اور نقلی ہیروں کی وہ اندھا تھیلی لے کر محل کے باہر چلا گیا کچھ لوگ اس کے پیچھے بھی گئے کہ کیا کرتا ہے دیکھنے کے لیے وہ تھوڑی دور پر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں اصلی ہیرے اور ایک ہاتھ میں نقلی ہیرے تھے بادشاہ سے کہا کہ یہ دیکھیں یہ اصلی ہیرے ہیں اور یہ نقلی ہیرے ہیں تو سب حیران تو بادشاہ کے جو شاہی جوہری تھے جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ انداز صحیح کہہ رہا ہے اس نے برابر اصلی ہیروں کو الگ کیا ہے اور نقلی ہیروں کو الگ کیا ہے یہ انام کا مستحق ہے بہرحال اس کو انام دے دیا گیا لیکن بادشاہ بہت حیران تھا اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو کام آنکھ والے نہیں کر سکے جوہری نہیں کر سکے وہ ایک اندھے ایک نابینا نے کیسے کر دیا بادشاہ نے اس اندھے کو قریب بلایا اور کہا کہ بھائی یہ بتا کہ تُو نے اصلی اور نقلی کی پیچھان کیسے کی تُو تو اندھا ہے تو اندھے نے کہا یہ تو بہت آسان ہے بادشاہ سلامت میں نے ہیرو کی تھہیلی کو لے کر کڑی دھوپ میں گیا اور وہاں پر ہیرو کو سب کو کھول دیا ان تھہیلی کو الٹ دیا پھر میں نے ہاتھ لگا کر سب کو دیکھا جو سورج کی تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی تھے اور جو گرمی کو جنہوں نے برداشت کر لیا اور تھنڈے ہی رہے وہ اصلی تھے یہ اس کی پیچان تھی بادشاہ نے اندھے کی علم کی بہت تعریف کی اور اس کو مو مانگا انعام اور اکرام دے کر اس کو عزت کے ساتھ روانہ کیا اندھے کی رخصتی کے ساتھ بادشاہ کا غصہ بادشاہ کی انہ بادشاہ کا غرور اور بادشاہ کی دماغ کی گرمی بھی ساتھ ساتھ رخصت ہو گئی بادشاہ کے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ برداش نرم مزاجی حلیمی مطانت محبت ہی انسانیت کی میراج ہوتی ہے جو گرم حالات کو سہ گیا وہ ہیرہ اور جو سہ نہ سکا وہ کانچ کا ٹکڑا جو دباؤ کو سہ جائے وہ تو ہیرہ ہوتا ہے اور جو دباؤ کو سہ نہ سکے وہ کانچ کا ٹکڑا ہوتا ہے اس لیے ایک بات یاد رکھو کہ اصلی اور نقلی میں صرف برداش اور سہ جانے کا فرق ہوتا ہے پھر آپ لوگ یہ سوال کریں گے کہ انسان آخر کب تک برداش کرے کب تک لوگوں کے تانے سہے کب تک اپنے غصے کو پیے آخر برداش کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے تو ہمارے بزرگ اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرہ نہ بن جاؤ جب آپ ہیرہ بن جائیں گے دباؤ سہ سہ کر برداش کر کر کے تو پھر کوئی بھی دباؤ کوئی آگ کوئی تپش کوئی گرمی آپ پر اثر نہیں کریں گی اور آپ ہمیشہ اپنی طاقت کے ساتھ اندرونی طاقت کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کرتے رہیں گے مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے قصے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لئے دعا کرتے رہے السلام علیکم یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لئے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے اُبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لئے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے